اسلام علیکم بشراس کچن بلوکز میں آپ سبھی کا ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے غیریت سے ہوں گے میں نے آج آپ کے لئے چٹنی کی ریسیپیز لے کر آئی ہے جو آپ بنا کر رمضان میں یوز کر سکتے ہیں تو ریسیپیز سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چانل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں پر سب سے پہلے ایملی کو پانی میں بھیکو کر رکھوں گی تھوڑی دیر کے لئے ایملی گھڑ اور کھجوڑ کی چٹنی کے لئے تو میں نے اس میں گرم پانی ایڈ کر کے اسے تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیا ہے اب میں بنا رہی ہوں گرین چٹنی تو گرین چٹنی کے لئے میں نے یہاں پر تھوڑے سے پودینے کے پتے لے لئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دھنیے کے پتے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں ادرک اور لیسن اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں نیمو کا رس تو یہاں پر میں نے ایک نیمو کا رس لے لیا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا نمک بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور تھوڑی سی کٹی ہوئی کالے مرچ ساری چیزوں کو میں پیس لوں گی اور اس کا ایک پیسٹ بنا لوں گی پانی کا استعمال میں کم کروں گی اس میں یہ چٹنی میں نے پیس لی ہے اور یہ جو گرین چٹنی ہے یہ ریڈی ہے جو پکوڑوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے ایک اور گرین چٹنی ہے جو کی دہی سے بنای جاتی ہے تو اس کے لئے ہے میں نے وہی مکسر جار میں تھوڑے سے دھنیے کے پتے ایڈ کر دیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑی سی مرچیں ایڈ کر دوں گی ہری مرچ آپ اپنی ٹیز کے حساب سے ہی رکھنا میں نے چار سے پانچ لی ہے اس کے بعد اس میں لسن ایڈ کر دوں گی اور شکر شکر میں یہاں دو چھمچ ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا نمک اور پھر دہی دال کر اسے پیس لیں گے اور یہ چٹنی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہ چٹنی میں مونسلسی کباب یا کوئی پہ چکن کا کباب بناتی ہوں تو اس کے ساتھ میں یہ چٹنی ضرور سرف کرتی ہوں تو یہ دونوں چٹنی تو میں نے بتا دیا آپ کو ریسیپی نیکسٹ چلتے ہیں ایک اور چٹنی کی طرف املی کو میں نے گرم پانے میں بھیگا کر رکھ دیا تھا یہ اچھے سے بھیگ چکی ہے اب میں اسے چھان لوں گی اور اس کا اچھا سا پانی نکال لوں گی تو اس کے لئے میں چھلنی کی مدد سے اسے چھان لیتی ہوں پہلے میں اسے اسی طرح سے چمچ کی مدد سے ہی اچھے سے چھان لیتی ہوں اس کے بعد میں اس میں پانی ایٹ کر دوں گی جو املی میں نے بچا لی تھی اس میں میں نے پانی ایٹ کر دیا اب میں ہاتھوں کی مدد سے اسے اچھے سے میش کر لوں گی میش کرنے کے بعد اس کا جو پیسٹ ہے وہ باقی رکھوں گی اور باقی جو املی ہے اسے پھیک دوں گی اس کے بعد میں نے یہاں پر جو خجور لیے تھے خجوروں کو بھی میں نے بھگا کر رکھ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے اسے میں پیس لوں گی میں نے خجور کو اور املی کا جو پیس تھا اسے پیس لیا ہے اور املی کا یہ پانی بھی ریڈی ہے اب میں نے ایک برتن لے لیا ہے برتن میں میں خجور اور املی کا جو پیس تھا پیوری تھا وہ ایڈ کر دوں گی اس کے بعد جو املی کا پانی تھا میں وہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی گیا اس کی فلم کو ہائے رکھ کر ہی میں یہ چٹنی بناوں گی اس کے بعد میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور اسے اچھا اُبال دے دوں گی اس میں اچھا اُبال آ جائے اس کے بعد میں اس میں گوڑ ایڈ کر رہی ہوں گوڑ ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور پھر سے اسے اچھے سے اُبال لے دینا ہے اور پکنے دینا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ دھنیا زیرا پاوڈر ایک چھوٹا چمچ لال مرچ پاوڈر آپ کٹی ہوئی لال مرچ بھی لے سکتے ہیں چلی فلیکس اس کے بعد میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا تھوڑی سی کٹی ہوئی کالے مرچ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے شکر دو چھوٹے چمچ میں یہاں پر شکر ایڈ کروں گی اس کے بعد اسے اچھے سے مکس کر کے پکا لوں گی یہ چھٹنی اگر آپ بنا کے رکھیں گے تو آپ کا ٹائم بچ جائے گا رمضان میں آپ چاڑ بنانا چاہتے ہیں یا سموسیوں کے ساتھ یہ چھٹنی بہت اچھی لگے گی پکوڑوں کے ساتھ بھی یہ چھٹنی بہت اچھی لگے گی جو پکوڑا سینوچ بنتا ہے اس کے ساتھ بھی یہ چھٹنی بہت اچھی لگتی ہے یہ ہلکا ہلکا میں نے تھنڈا کر لی ہوں یہ دیکھیں یہ ہلکا ہلکا گاڑا بھی ہوتا جا رہا ہے جب یہ پوری طرح سے تھنڈا ہو جائے گا تو یہ اور گاڑا ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے بنانا سٹارٹ کیا ہے سوچ چلی سوس تو اس کے لئے میں نے یہاں پر ایک کٹوری شکر لے لیا ہے ایک چھوٹی کٹوری شکر میں نے لیا ہے میں اس میں ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا نمک نمک میں بہت زیادہ ایٹ نہیں کروں گی بہت تھوڑا سا ہی نمک اس میں ایٹ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایک چمج بھر کے لال میرچ پاوڈر ایٹ کر دوں گی اور ایک چمج بھر کے کٹیوووی لال میرچ اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں باریکٹیووی لسن اب میں اس میں پانی ایٹ کر رہی ہوں دو چھوٹی کٹوری پانی اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں وینیگر ایٹ کر رہی ہوں دو چمج وینیگر ایٹ کر دینا ہے اور اسے گیس پہ پکنے کے لئے رکھ دینا ہے یہاں پر میں کون فلار کا جو پیسٹ ہے وہ بنا کے ریری کر کے رکھ دیتی ہوں سوس میں اسے ایڈ کرنا ہے اسی لیے میں نے یہاں پر دو چھوٹے چمچ کون فلار لیا ہے اسے میں نے پانی میں مکس کر کے سائیڈ میں رکھ دیا ہے سوس کو میں نے گیس پر رکھ دیا تھا پکنے کے لیے یہ ابھی اس میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تب تک میں اسے پکا لوں گی کون فلار اور پانی کا جو مکسٹر میں نے بنا کے رکھا تھا وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد گیس کی فلیم کو ہائی کر کے میں اسے اچھا سے مکس کر دوں گی میں اسے تب تک پکاؤں گی تب تک سوس جو ہے وہ گاڑا نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو سویٹ چلی سوس ہے وہ ریڈی ہو جائے گا یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ ساری جو چٹنی میں نے بنائی ہے یہ رمضان میں بہت کام آتی ہے اسی لئے میں اسے ابھی بنا کے رکھ دیتی ہوں تاکہ رمضان میں میرا ٹائم بچ جائے اور جو سویٹ چلی سوس ہے وہ تو ریڈی ہو گیا ہے اسے کسی برنی میں یا ڈبے میں بھر کے آپ نے رکھ دینا ہے اور اسے یوز کر لینا ہے رمضان میں تو چٹنی یوز میں آ ہی جاتی ہے اب میں بنا رہی ہوں پیاس کی چٹنی انین چٹنی اس کے لئے میں نے یہاں پر تین چھوٹی سائز کی پیاس لے لی تھی اسے رفلی کٹ کر لیا ہے اور ایک برطن میں تھوڑا سا تیل ڈال کر میں اسے بھون لوں گی اور فرائے کر لوں گی تب تک جب تک اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن نہیں ہو جاتا تو ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو جائے تب تک اسے میں فرائے کر رہی ہوں ہلکا ہلکا گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی لسن اور لال مرچیں چھار سے پانچ لال مرچیں میں نے لی ہیں اور تین سے چار لسنگی کلیاں لی ہیں اس میں میں ڈال کے اب اسے اچھے سے رائے فلیم پر ہی فرائے کروں گی اسے میں فرائے کر لوں گی اس کے بعد اسے تھنڈا کر لوں گی تھنڈا کرنے کے بعد اسے پیس لوں گی چٹنی میں نے پیس لی ہے اور یہ ریڈی ہو گئی ہے میں اسے ایک ڈبے میں نکال لیتی ہوں اب میں اس میں ایٹ کر دوں گی نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا یہ چٹنی میں میں تڑکا لگانے والی ہوں تو تڑکیل کے لیے میں نے تھوڑا سا تیل لیا تھا رائے اور کڑی پتے لیے تھے تڑکا میں نے اس میں دے دیا ہے اسے مکس کر لوں گی یہ چٹنی جو ہے وہ دوسا اڈلی میندو بڑا یہ سب کے لیے بہت بیسٹ ہے اور بہت تیسٹی لگتی ہے ٹرائے ضرور کرنا ماشاءاللہ سے پیاس کی جو چٹنی ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے اور میں نے باقی کیوی جو بھی چٹنی ہے وہ بھی بنا لی ہے یہاں پھر میں نے سویٹ چلی سوس اور جو کھجور اور امری گوڑ کی جو چٹنی تھی اسے برنی میں بھر کے رکھ دیا ہے اسے پوری طرح سے تھنڈا کر کے میں فریج میں رکھ دوں گی انشاءاللہ رمضان کی ریسپیز اور ویڈیوز لے کر میں حاضر ہوتی رہوں گی ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کو پلک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ رمضان سٹارٹ ہونے والا ہے آپ سبھی کو میری طرف سے رمضان مبارک اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا شکریہ 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 اللہ حافظ